دوستو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفنسیو آفنس ہم نے بولا تھا کہ جنواری فروری تک عمران خان چلا جائے گا اور اس لیے نہیں گیا کیونکہ پھر کرونا ہو گیا یہ وبا پھیل گئی اور اتنا نقصان ہو گیا پوری دنیا کو لیکن اب جو ہو رہا ہے نا پاکستان میں وہ آپ سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے اور بات وہی ہو رہی عمران خان جانے والا ہے عمران خان زیادہ دن نہیں ٹکے گا یہ شروع شروع میں اس نے بڑا سب کا زندگی اس نے عذاب کر رکھی تھی کنٹینر کی اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا وہی چیز وہی ٹریٹمنٹ وہی سلوک جب اوپوزیشن پارٹیز مل کے یوں جو آپ کا یہ پرو دیموکرسی والے ہیں آپ کے لوگ یہ وہی سلوک کر رہے ہیں یہی جب جا کے گوجنا والا میں یوں اتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں کراچی میں جلسہ کرتے ہیں عمران خان کو پسند نہیں آتا وہی چیز جب عمران خان نے کری تو ٹھیک تھی آپ کو یہ اور کر رہا ہے تو غلط ہو گئی ہے تیس تاریخ تک یعنی تیس دسمبر اس سال تک یہ باتیں ہوئی ہیں کہ آپ کے اوپوزیشن والوں نے بولا ہے کہ سارا کا سارا اوپوزیشن ریزائن کر دے گا اور مولانا فضل رحمان کا بھی کومنٹ آیا ہے اس پہ بیان آیا ہے ان کا سٹیٹمنٹ تو اگر آپ کی پارلیمنٹ پورا کا پورا چھوڑ دیتی ہے پورا کا پورا ریزائن کر دیتی جو بھی اوپوزیشن والی پارٹیز ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ تھوڑی باتیں میں کئی باتیں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں لیکن یہ باتیں آپ کو ایک بار اور بتا دوں لیکن سب ایسا ہے کہ ان کے ریزائن کرنے کے بعد آپ کی پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی آپ کی جو نیشنل اسیمبلی ہے اس کے بارے میں دنیا کیا سوچتی ہے وہ ختم ہو جائے گی جو آپ کا ڈیپ سٹیٹ ہے آپ کے آئی ایس آئی ہے آپ کی پاک فوج ہے جو ایک جس کو کہتے ہیں کیا افواہ پھیلا رہی ہے کہ تو کیا ہوگا اگر ان لوگوں نے ریزائن کر دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے عمران خان ہر جگہ الیکشن کروا دے گا دوبارہ ایسا نہیں ہوتا یہ لوگ جو ریزائن کریں گے یہ لوگوں کا ووٹ لے کر آئے ہیں یہ لوگ یہ ایسے یہ عمران خان جیسے سیلیکٹڈ نہیں ہے یہ جی ایچ کیو راول پنڈی کے یہ پٹھو نہیں ہے یہ عام پاکستانی کا ووٹ لے کر آئے ہیں تو آپ ان کے سر کی اوپر پیر رکھے نہیں جا سکتے پبلک علاو نہیں کرے گی آپ لوگ خود پاکستانی لوگ علاو نہیں کریں گے تو اس میں یہ چیز ہے کہ کوئی دیش آپ کو کوئی ملک آپ کو سیریسلی نہیں لے گا چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن کا آپ لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا وہ ملک آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے اور آپ کی پوری جو ڈیموکرسی کا ایک فساد ہے ایک جو جھوٹ آپ لوگوں نے بن رکھا ہے جس کو خلق کی آواز چلتی ہے خلق خدا کہتے ہیں نا جو وہ چلتا ہے پاکستان میں اور بڑا یہ سب دیکھئے ایک تو جھوٹ ہے آپ کو پتا ہے جھوٹ ہے آپ لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور مجھے برا لگتا ہے کہتے ہوئے یہ آپ کو اور مجھے خراب لگتا ہے میں آپ سے ایسی تعلق باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے اتنی کڑوی باتیں کہہ رہا ہوں لیکن سچ ہے آپ لوگوں کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو صرف اور صرف پاکستان آرمی کی ہے جی ایچ کیو راول پنڈی کی ہے اور آپ لوگ اس بھیڑ کی طرح ہیں جن کو گڑریہ جو ہے ہاںکتا ہوا لے جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو آپ کو ہاںکا جا رہا ہے بہتر سال سے یہ اس میں بھی آپ کو ہاںک رہے ہیں کہ عمران خان باقی سب سیٹوں میں جس میں آپوزشنگ لیڈرز یا جو آپ کے ہیں لوگ وہ ریزائن کر دیں گے تو عمران خان الیکشن کروا دے گا اور پھر وہ عمران خان جیت جائے گا ایسا نہیں ہوتا دنیا میں بڑی تھو تھو جو آلڑی ہو رہی ہے پاکستان کے نام پہ وہ دگنی ہو جائے گی بس اس کا یہی سب سے بڑا جو اثر ہے یہی ہونے والا ہے کہ جو آپ کی ریپوٹیشن جو آپ کے بارے میں لوگ سوچتے تھے وہ ویسی گڑھے میں تھا وہ گڑھے سے گٹر میں جانے والا ہے تو دوستوں یہی بات تھی کہ یہ سب ہمیں کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ تو آپ کا ضمیر جاگنا چاہیے جس کو ہندی میں ہم لوگ کہتے ہیں انتراتمہ وہ آپ کی جاگنی چاہیے لیکن ہے نہیں انتراتمہ آپ لوگ کے ضمیر ہے نہیں اس لئے جاگتا نہیں سارے پاکستانیوں کو نہیں بول رہا خاص آپ میں بھی ایک طبقہ ہے جو چپ رہتا ہے میں میں ان سے باتچیت کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے کیوں آپ لوگوں نے بلکل اپنا ایمان بیچ کھایا کیوں فوج سے اتنا خوف ہے اچھا آپ دیکھئے کہ وہی بات جو ہے نا منافق قوموں کو پھر یہ سب ٹولریٹ کرنا پڑتا ہے یہ سب باتیں سننی پڑتی ہیں اور میں آپ لوگوں منافق کیوں کہہ رہا ہوں کہ ڈی جے بٹ یہ تو سب اس کے لیے تو بڑا عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے تھے جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو جائے کرتے تھے کہ اب سرکار گرا دوں گا میں نواز شریف کی گورنمنٹ گرا دوں گا اقتدار سے باہر کر دوں گا تو تب تو ڈی جے بٹ جو تھا وہ بڑا راجہ تھا بھئی آپ لوگوں کا اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو یوتھ تھے وہ صاحب اس کو بڑا سر پہ چڑھا کے رکھتے تھے عمران خان ٹویٹ کر رہا ہے اور سب لوگ پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں اور ڈی جے بٹ ڈی جے بٹ ہر جگہ ہم نے بھی بڑا سنا ہم نے بولا بھئی اچھی بات ہے لیکن اب سن کے بڑا حیرانگی ہوئی ہمیں کہ ڈی جے بٹ کو اٹھا کے لے گا اس کے ساتھ مار پیٹ کروائی آپ لوگوں نے وہ کر کیا رہا ہے وہ پہلے بھی بچارہ میوزک بجا رہا تھا آج بھی میوزک بجا رہا ہے بس فرق صرف یہ ہے کہ پہلے عمران خان کے جلسے ہم بجا رہا تھا اب وہ پی ڈی ایم والوں کے جلسے ہم بجا رہا ہے لیکن کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ فوج کے خلاف وہ ہے کھڑی ہوئی ہے یہ عمران خان کی سرکار کے خلاف کھڑی ہے تو سب ڈی جے بٹ کی گھر کی جو لیڈیز ہیں عورتیں ہیں ان کو گندی گندی باتیں بولی ان کے ساتھ گالی گلوچ کری اور پتہ نہیں کیا ان لوگوں نے غیر قانونی کاروائیاں کری ڈی جے بٹ کو مارا اس کو اٹھا کے لے گئے تو اب یہ چیز ہے نا کہ آپ کے ملک میں کوئی بھی آکے آپ لوگوں میں آپس میں رنجشیں اتنی ہیں آپس میں دشمنیاں اتنی ہیں کہ آپ لوگ باہر سے باہر سے آپ لوگ دوسروں کو بلاتے ہیں اب ایک آپ لوگوں نے پال رکھی ہے ایک فیرنگی عورت جس کا نام ہے سنتھیا رچی جو ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایس آئی اس کو پیسہ دیتی اور آئی ایس پی آر کے پیرول پہ ہے وہ اس نے سنتھیا رچی نے کیا کیا کرا بینظیر بھٹو کے بارے میں اس نے کیا بولا بینظیر بھٹو کی بیٹی بختاور ان کے بارے میں کیا بولا نواز شریف کی بیٹی ان کے بارے میں کیا بولا جبکہ نواز شریف کی بیٹی نے یہاں تک بول دیا کہ صاحب یہ لوگ تو میرے باتھروپ میں سی سی ٹی وی کیمراز رکھتے ہیں تو یہ سب کس کے کندھے پہ آپ ایک خواتین لے کر آئے ایک امریکن خواتین سنتھیا رچی اور آپ نے بولا کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو گالی دو اور آپ نے آپ پاکستانیوں نے تالیاں بچائیں کہ دیکھو ہماری قوم کی بیٹیوں کو ہماری قوم کی ماںوں کو ہماری قوم کی بہنوں کو کیا گالی دیتی ہے مزہ آگیا یہی سوچا تھا نا آپ نے اسی لئے آپ لوگ کتنے برے حال ہیں میں تو پھر ہندوستانی ہوں سنوے میری بات دھیان سے میں ہندوستانی ہوں اور میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسا ویڈیو نکالتا ہوں جس میں پاکستان کی میں تنقید کرتا ہوں آج تک آج تک پاکستانی جو خواتین ہیں ان کی بات چھوڑ دیجئے میں نے اور آج تک کسی پاکستانی کو گالی دی ہے کوئی برے لفظ بولیں کسی کو ہمیں تنقید کرتا ہوں پوری اور پورے جوش کے ساتھ کرتا ہوں کوئی بری بات بولی میں نے کالی کو لچ کرا نہیں اور آپ کی ہماری تو جنگیں ہو چکی ہیں ایک دوسروں کا ہم سر اتار چکیں سر اتارنا کے بعد تک میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کری جس سے کوئی بولے کہ کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیٹی کہ اوپر آپ گلت بات کریں سنثیہ رچی کو آپ نے بلایا وہ اسلام آباد میں رہتی ہے ای بلوک میں اس کو بنگلہ دیا بھائی آپ نے آئی ایس آئی پورا اس کو پروڈیکشن دیتی ہے آئی ایس پی آر کے ساتھ وہ کام کرتی ہے اس کا کام کیا ہے کہ جو پاکستانی بڑے بھائی بین ازیر بھٹو اتنی بڑی لیڈر تھی پاکستان کی پرائی منسٹر بھٹو خاندان کی ظلفکار کی بیٹی آپ نے اس کے کردار پر سنثیہ رچی سے کیچڑو چلوایا ان کی بیٹی بختاور کی اوپر کیچڑو چلوایا ان کے کردار پر آپ نے نواز شریف کی بیٹی کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں بولی ہیں مریم نواز اور آپ لوگوں نے علاؤ کیسے کھرائی بات آپ لوگوں نے کس طریقے سے آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگا کیوں نہیں رویا ایک بار اندر سے کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں کو باہر سے پاکستانی فوج لارہی اور فرنگی عورت کو پیسے دیکھے بولتی ہے کہ ہمارے گھر کی بیٹیوں کو گالی دو اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ دنیا بر میں ظلیل و رسوا ہو رہے ہیں کیوں نہیں ہوں گے آپ کی حرکتیں ایسی ہیں اب آپ سوچئے نا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کی ایک پولیٹیشن ہے شازیہ آٹا مری اچھے خاندان کی ہیں ان کے بچے بھی ہیں جوان بیٹی بھی ہیں ان کے ان کے بارے میں سنثیہ ریچی نے کیا بولا سب ایسی ایسی باتیں بولی ہیں جو ہم تو بول نہیں سکتے فیملی چینل ہے اور ہم ایسی گندگی پروستے نہیں ہیں لیکن جو کہتے ہیں نا کہ سوچ جب فاشی ہو جاتی ہے ایک قوم کی تب قوم ایسی باتیں کرتا ہے اور آپ لوگ آواز بھی نہیں اٹھاتے ہیں انہوں نے کیا بولا کہ مراد علی شاہ جو ہیں چیف منٹر سندھ کے ان کے ساتھ ان کی ایک سیکرٹ نکاح ہو رکھا ہے ان کا میں بات کر رہا ہوں شازیہ مری کی ان کا ایک سیکرٹ نکاح ہو رکھا اور ان کے غیر مناسب تعلقات ہیں کتنی گندی بات ہے کتنی گریوی بات ہے اور پھر ہم لوگ یہاں پہ جو پاکستان کو فالو کرتے ہیں ہم سب لوگ بیٹھ کے یہی سوچتے ہیں یہ پاکستانی جو ہے نا یہ بولتے کیوں نہیں اس معاملے کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے پھر جیسے ہندی فلموں میں دکھاتے نا کسان آسمان کی اور دیکھتا ہے کہ بارش ہوگی پھر برا لگتا ہے پھر سوچتے ہیں من میں گیرد ہوت تو جاگے ہے ہی نہیں گیرد تو جاگی کہاں سے آپ کے قوم کی بیٹیوں کو آپ کے قوم کی بہووں کو باہر والے گالی دیتے ہیں اور آپ لوگ چھپ رہتے ہیں کیونکہ آپس میں نفرت ہیں اتنی ہیں نا آپس میں نفرت ہیں اتنی ہیں وہ نون لیگ والا ہے مرنے دوست کو وہ کہتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والا ہے وہ برا آدمی ہے پھر کہتا ہے پیپلز پارٹی مرنے تو ان کو پیپلز پارٹی کو اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پر آپ بھول جاتے ہیں کہ مریم نواز صرف نون لیگ کی نہیں ہے مریم نواز کسی کی بیوی ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی ماں ہے بختاور کسی کی بیوی ہے کسی کی بہن ہے بینظیر بھٹو چھوڑ دیجئے ایک منٹ کے لئے وہ پاکستان کی وزیراعظم تھے چھوڑ دیجئے وہ کسی کی بیوی کسی کی بیٹی اور کس کی بیٹی زلفکار علی بھٹو کی بیٹی آپ نے زلفکار علی بھٹو کی بیٹی کو نہیں چھوڑا مطلب میرے سوچ کے میرے کان لال ہو رہے ہیں آپ سے کیا امید کرے گا یہ دنیا کیا امید کر سکتی ہے آپ لوگوں سے جہاں تک اخلاق کی بات ہے جہاں تک عزت کی بات ہے دنیا کیا امید کرے گی آپ سے آپ لوگوں نے خود کی بیٹیوں خود کی بہوں خود کی بہنوں کہ جب عزت یہ سنتھیا رچی اور آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر والے بازار میں اچھال رہے تھے آپ تب کھڑے نہیں ہوئے کب کھڑے ہوں گے آپ آپ صاحب دو دن پہلے عمران خان صاحب نے کچھ کولم نگاروں کو بلایا جس کو کولم نسٹ کہتے ہیں انگریزی میں تو اس میں ایک question answer تھا جی لیے obviously rigged معاملہ تھا یہ جس کو کہتا ہے نا match fixing کر کے بلائے گئے ان لوگوں کو پھر ایک کولم نگار نے پوچھا عمران خان صاحب سے کہ خان صاحب یہ جو چل رہا ہے پورا کا پورا معاملہ جو چل رہا ہے یہ resign resign کرنا ہے یہ سب پھر آپ کیا کریں گے کہیں آپ کی اوپر یہ بڑا pressure بنائیں آپ کی اوپر دباؤ بنائیں کہ صاحب عمران خان صاحب آپ بھی resign کریں وزیر عظم کی پوست سے تو عمران خان صاحب نے بولا کہ جس نے مجھے نکالنے کی کوشش کری اس کو لگ پتا جائے گا یعنی کہ they will also come to know what is going on مطلب جس کو کہتا ہے نا کہ نانی آپ دلا دیں گے سبق سکھا دیں گے یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے بات کری ہے اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان بن گئے ہیں embarrassment آپ کے ملک کے لیے فوج کے لیے اور پاکستانی آرمی کے بارے میں میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو آپ سوچتے ہیں نا آرمی چیف خدا ہے خدا ہے بھی ویسے آپ لوگوں کا آرمی چیف اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن institution of the Pakistan آرمی جو ہے اس سے بڑا نہیں ہے وہ تو یہ یعیہ خان تب ہی تک چلا تھا جب تک institution چاہتا تھا وہ چلے زیا کی تو death ہو گئی explosion میں ہوائی جاز میں لیکن even مشرف کی اگر آپ بات دیکھیں تو پرویز مشرف بھی تب ہی تک چلا تھا جب تک institution of the Pakistan آرمی جب پاک فوت چاہتی تھی جب تک یہ چلے اب ہوا یہ کہ یہ پتا معاملہ کب سے شروع ہے دوستوں جب سے نواز شریف نے تخریر کری اور سب کا نام لے کے نواز شریف نے اس میں جنرل فیض کا بھی نام لے لیا اور اس میں کمر جاوید واجوا کا بھی نام لے لیا اور فلانا ڈھمکا دس قسم کے لوگوں کا انہوں نے فوج میں نام لیا اب جب نام لیا ایجنسیز کا کھلے کھلے ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا کھلا نہیں بولا تھا تو ان کی کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اس میں صاحب آرمی چیف بھی تھے بیراجمان تھے آرمی چیف آرمی چیف کے بیراجمان ہونے کے بعد انہوں نے آرمی چیف کو سمجھایا کور کمانڈرز میں کہ صاحب ایسا ہے کہ آج تو آپ کا نام لے رہا ہے کل یہ ہمارا نام لے گا پرسوں نیچے والوں کا نام لے گا اور انسٹیوشن خطرے میں ہے تو انہوں نے سوچا کہ صاحب نواز شریف کو تھوڑی سی ڈھیل دیتے ہیں اتنا مت ٹائٹ کرو نواز شریف کو اتنا مت اس کو پریشان کرو کہ پھر یہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے ایک لیول تک دباؤ بنا کے رکھو نواز شریف پہ اب نواز شریف کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی اب دیرے دیرے اس کے خاندان والے جو نہیں رہے جن کے ساتھ وہ بڑا کلوز تھا تو نواز شریف تو آ گیا فرنٹ فوٹ پہ کھیلنے کے لیے اس نے کیا کھونا ہے اور اس نے کیا پانا اس نے جو پانا دپا لیا اس نے جو کھونا کھو لیا اب وہ سامنے آ گیا نواز شریف اب ان کو گھبرات ہو رہی ہے تو صاحب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ پاکستانی فوج خاص طور سے اندرون پنجاب جو ہے ایریا وہاں پہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو پاکستانی فوج کی سپائی ہیں خاص طور سے پنجاب کی ریکروٹمنٹ بیلٹ ہے آپ کی بہت بڑی تو وہاں پہ جب ایک گھر جاتے ہیں چھوٹیوں میں تو ان کو جواب دینا پڑتا ہے اور وہاں پہ جو عام لوگ ہیں جو سیویلینز ہیں وہ ان سے کہتے ہیں یار تم لوگوں نے کیا لوٹ مچا رکھی اور تمہارا عمران خانتومی لے کر آئے تھے اس کو اختدار میں لے کر آئے تھے اس کو وزیر اعظم بنائے اور دیکھو آٹے کا کیا بھا ہوئے گوشت کا کیا بھا ہوئے لیکن سننا اس کو بھی پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک سیچویشن آف فلکس ہے انسائی پاکستان آرمی خاص طور سے لور رینکس میں ادر رینکس جی سیوز ان سیوز اس رینک میں کیونکہ ان لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اور عام پاکستانی جو ہیں وہ سیدھی انگلی اٹھا رہا ہے اور فوج سے سوال پوچھ رہا ہے عمران خان سے تو پوچھ ہی رہا ہے لیکن سب کو یہ پتا نا عمران خان کا باپ کون ہے عمران خان کا باپ تو کمر جعوید باجوہ ہے تو بھائی باپ سا ہی پوچھیں گے جب بیٹا نالائک نکلے گا تو یہ آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے اور آپ اگر آج نہیں جاگے تو کل پھر آپ کسی اور کی اوپر انگلی آپ یہود و حنود کی سازش اور ہندووں کی سازش یہ نہیں بول پائیں گے کیونکہ آپ لوگ سو رہے ہیں اور آپ سو رہے ہیں اور آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی جیویں کٹی جا رہی ہیں اور آپ کی جو ریپوٹیشن ہے آپ کا جو نام ہے اس پر مٹی اچھا لی جا رہی ہے اور یہ کام کر رہا ہے عمران خان دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کچھ سمیں پہلے کی جنرل جنجوہ کو بھیجا گیا ایز این ایمیسری آف دی چیف فارمی سٹاف آف دی پاکستان آمی کمر جعوید باجوہ صاحب جنرل صاحب کے ایمیسری بنا کے انہوں نے جنرل جنجوہ کو بھیجا کے جا کے نواز شریف سے بات کری ہے اب وہ بات یہ تھی کہ وہ جا کے نواز شریف سے ملے اور جب وہ ملے تو یہ بات عمران خان کو پسند نہیں آئی کیونکہ نواز شریف کے ساتھ عمران خان نے فراڈ کر رہا ہے اور جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو عمران خان نے یہ سب کرنا اوپر یہ کنٹینر کے اوپر چڑھکے اور بلیک میل کرا پورے ملک کو ریڈ زون اسلام آباد کے اندر گھوچ جائیں گے اور یہ کر دیں گے یہ سب ڈراما عمران خان نے بہت بڑا کرا تو اب کیا ہوا کہ عمران خان کو پسند نہیں آ رہا اور اس کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے فوج کا وہ آشیرواد اس کے ساتھ اب اتنا نہ ہو تو کیا ہوا تھا ایک واقعہ ہوا تھا بڑا انٹریسٹنگ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے پاکستان کے وزیر اعظم تھے آپ لوگوں کے تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جو جنرل زہیر الاسلام تھے آئی ایس آئی کے چیف وہ پلان اور پلوٹ کر رہے تھے نواز شریف کا تختہ پلٹ اچھا کیا ہوا کہ انٹریجنس بیورو پاکستان کے انٹریجنس بیورو نے ایک فائل بنا کے دے دی نواز شریف کو اور فائل میں یہ کہہ دیا کہ صاحب ایسا ہے کہ یہ جو بھائی ہیں آئی ایس آئی کے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا تختہ پلٹنا چاہتے ہیں اب وہ پوری فائل آئی تو فٹا فٹ انہوں نے رہیل شریف صاحب کو بلایا نواز شریف نے اور رہیل شریف صاحب کو یہ بولا کہ بھائی رہیل شریف صاحب جنرل صاحب دیکھیں آپ کیا کر رہا آپ کا ایس آئی چیز پھر وہ رہیل شریف صاحب گئے اور پورا معاملہ سوٹ آؤٹ وغیرہ کر رہا یہی چیز جب گوجران والا کے جلسے میں نواز شریف نے بولی تو عمران خان نے کیا جواب دیا یہ دکھانے کے لئے کہ نواز شریف کتنا کمزور ہے عمران خان کہتا اگر میں ہوتا تو میں نکال دیتا فارق کر دیتا ہے ایک منٹ کے لیے اگر میں ہوتا تو میں اس کو نکال دیتا میں ہوتا آرمی چیف کو نکال دیتا میں ہوتا آئیس آئی چیف کو یہ آرمی چیف کے خلاف اتنا زیادہ حال فلال میں بول چکا ہے عمران خان کیونکہ اب اس کو برا لگ رہا ہے یہ ایکچولی عمران خان جو ہے آپ کا وزیراعظم یہ آرمی کے لیے اب لائیبلٹی بنتا جا رہا ہے آرمی کو لگتا ہے کہ امنا فالتو کا ایک سردرد مول لیا اس پاگل کو پرائیم منسٹر بنا کے پاکستان کا اس کی خود کی ایکس وائف کہتی ہے کہ بالکل دماغ سے پیدا ہے عمران خان ڈرگ ایڈکٹ ہے تو یہ سب ہوا تو اب پاکستانی آرمی بڑا حصہ ایمبرس ہو رہی ہے اور یہ بار بار پاکستانی آرمی چیف کو تھرٹن کر رہا ہے آپ کے آرمی چیف کو تھرٹن کر رہا ہے آپ جا کے دیکھئے ان کے آپ دیکھئے ان کے ویڈیوز آپ کو پتا لگے گا میں ہوتا تو میں یہ کر دیتا جس انسٹیٹوشن میں جس ادارے نے تمہیں پاکستان کا وزیراعظم بنایا جبکہ تمہاری اوقات نہیں تھی تمہیں بنایا نالائق ہونے کے باوجود تم اسی ادارے کو اسی آرمی چیف کو تھرٹن کر رہے ہو سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی آرمی ٹولریٹ کرے گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی آرمی اس کو اس سہے گی نہیں ایک لیول تک پاکستانی آرمی ضرور صبر رکھے گی ایک لیول تک صبر رکھے گی اس کے بعد یہ لوگ ایکشن لیں گے اور میں آج آپ کو پھر بول رہا ہوں عمران خان جانے والا ہے زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہے اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے تو دوستو میں نے آپ کو بتایا کس طریقے سے انٹیلیجنس بیورو نے فائل دیا نواز شریف کو اور پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان آرمی کا آئی ایس آئی کچھ گیم بجا رہا ہے پیچھے سے اپنے ہی پرائم منسٹر کا آپ ہی کے پرائم منسٹر کا کچھ گیم کر رہا ہے تو اب آپ کی جو اٹھارہ بیس مختلف چھوٹی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اب پاکستانی آرمی نے ایک قدم آ ریا انہوں نے کیا کرا ہے کہ بولا کہ جتنی بھی آپ کے خفیہ ادارے ہیں جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ سب کی سب آئی ایس آئی کے چیف کو رپورٹ کریں گے یعنی کہ آئی ایس آئی کا چیف آپ کے انٹیلیجنس بیورو کے چیف کا بھی بوس ہوگا اب آپ لوگ خوش ہو گئے لیکن آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ کرا کیوں ہے یہ کرا اسی لیے ہے کہ کل اگر فوج ایک ڈیموکراتکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو لات مار کے کرسی سے نیچے پھیکنا چاہے تو کوئی انٹیلیجنس بیورو والا پیٹ پیچھے سے جا کے پرائم منسٹر کو رپورٹ نہ دے دے کہ صاحب آپ کے خلاف سادش ہو رہی ہے کیونکہ انٹیلیجنس بیورو کا جو چیف ہے جو ڈیریکٹر ہے اس کا بوس تو ڈی جی آئی ایس آئی ہوگا اپنے بوس کے خلاف تو جائے گا نہیں وہ ڈیریکٹلی پرائم منسٹر کے پاس جا نہیں سکتا یہ آپ کی پاکستانی فوج نے گیم کر دیا ہے سیٹ اب اس کا پہلا بلی کس کی چڑھے گی پہلے کس کس کا گلہ کٹے گا کس کی قربانی دی جائے گی عمران خان ہوگا کون ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے ہمیں لیکن یہ گیم اور گراؤنڈ جو ہے پورا سیٹ ہوگی آپ دیکھیں سب دوسری چیز ہے آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے نا کہ مسلمس فور بائیڈن چلایا تھا پاکستان نے بڑا اور وہاں پہ بڑے کچھ ملینز آف ڈالرز کلیکٹ کرے تھے پاکستان مسلمس فور بائیڈن اب ہوا یہ ہے کہ سب جو بائیڈن نے یہ بولا ہے کہ سب ایک ورلڈ کی جتنی بھی ڈیموکرسیز ہیں ان سب کو انوائٹ کرا جائے گا اور ایک سمیٹ ہوگا تو جو بائیڈن جو ہیں پریزینٹ الیکٹ ہے امریکہ کے وہ انہوں نے سمیٹ بلائے وہ سمیٹ بلائیں گے اور سب لوگ جائیں گے ڈیموکرسی کو کس طریقے سے مضبوط کرا جائے کس طریقے سے جمہوریت کو اور تغلہ کرا جائے مضبوط کرا جائے دنیا میں اس کے بارے میں سمیٹ ہوگا اور سننے میں آیا ہے پختہ خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان کا نام اس میں شمار نہیں ہے پاکستان کا نام ان لسٹ آف ڈیموکرسیز میں انکلوڈڈ نہیں ہے جو بائیڈن مسلمس فور بائیڈن بائیڈن بھائی ہماری شان ہمارے لئے کچھ کرے گا یہ کر دیا بائیڈن بھائی نے آپ کا اس لئے ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں تو پاکستانیوں کو نا سمجھ میں نہیں آتا جو آپ کے کولمنسٹ ہیں یا آپ کے جو آنکرس ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا آپ کی پتا ہے فورن پولیسی ٹوٹل فورن پولیسی کیا ہے پاکستان کی ٹوٹل فورن پولیسی ایک لائن میں بتاؤں آپ لوگ جاتے ہیں کسی بھی ملک کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسی بھی مسلمان تو اسی بھی مسلمان لاؤ پیسہ یہ آپ کی ایک لائن میں پوری فورن پولیسی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتا نہیں آپ جیسے ارے میں ہندو اس لئے ہوں کیونکہ میرے ماں باپ ہندو ہیں تمہیں گھر میں پیدا ہوا تمہیں ہندو ہو گیا آپ لوگ کے ماں باپ مسلمان ہیں آپ مسلمان بن گئے آپ لوگ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ we are muslims جیسے پتا نہیں کوئی ڈلی جم خانہ کی membership مل گئی ہو آپ کو اور آپ کو بلکل حضم ہی نہ ہو رہی ہو یہ بات کی حالہ کچھ یہ ہو کیا گیا اچانک ایسا نہیں ہے آپ لوگ اس لئے مسلمان ہیں کیونکہ آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں اب دو لوگوں میں نکاح ہوگا دونوں مسلمان ہیں تو بچہ پیدا ہوگا چائنیز تھوڑ نہ ہوگا مسلمان ہی ہوگا پھر اس میں اس میں آپ لوگ اتنا ایکسائٹ کے ہو جاتے ہیں آپ needlessly اور جیسے ہوتا ہے جب رشتہ داری میں لوگ ملتے ہیں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا رشتہ داری میں جب لوگ ملتے ہیں تو اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جو سب سے امیر رشتہ دار یہ ہوتا ہے سب لوگ اس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں اس کے پاس جانا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو بھی یہی ہے جو امیر مسلمان ملک ہے اس کے پاس آپ اسلام کا حوالہ دیکھے پہنچ جاتے ہیں کہ پیسہ دو ہمیں پیسہ دو تو یہ سب چیزیں دیکھیں یہ زیادہ چلتی نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ملک جو ہے پھر سے وہی بات بول رہا ہوں جو بہتر سال سے پاکستان ریڈیو پہ کہی جا رہی ہے کہ آپ کا ملک جو ہے بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے ابھی ہمارے آرمی چیف سعودی عرب اور یوئی کے دورے پر ہیں تو انہوں نے ناشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تقریر بھی کری تو اس سے کیا ہے کہ پاکستان میں بڑے لوگ پریشان ہیں میں آپ کا میڈیا دیکھ رہا ہوں میڈیا میں کافی ڈسکشن ہو رہا ہے کیوں جنرل ناراب نے پہنچ گئے انڈین آرمی چیف کیا ہو رہا ہے کیا اور پھر وہی بات آپ لوگ نا بکواس سے کبھی اوپر نہیں اٹھ پاتے پتہ نہیں کیوں آپ کے دماغ ویسے ہیں یا جینیٹک پول میں جو کانسٹنٹ ریسٹرکشنز آتے ہیں اس کیا پتہ نہیں دماغ سے پیدل ہیں آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ مسلمان ملک ہے اس لیے اس کو ایک کوٹ ان کوٹ ہندو ملک کے آرمی چیف سے نہیں ملنا چاہیے یہ آپ کا میڈیا بات کر رہا ہے یہ اکل ہے آپ لوگوں کی اس لیے تو حرجہ کے ظلیل ہوتے ہیں اس لیے تو آپ کے پرائیومنسٹرز کی پینٹ اتھاری جاتی ہے امریکہ میں اس لیے کہ یہ آپ کا اٹیٹیوڈ یہ ہے تو لوگ بھی آپ کو ویسی ٹریٹ کرتے ہیں آپ سنیئے آپ کے جب جنرل فیض گئے اور آپ کے جب آرمی چیف جو ہیں باجوہ صاحب وہ گئے تب تو ان سے ایم بی ایس نہیں ملا محمد بن سلطان نہیں ملا نہ ان کے اببا ملے کوئی ان سے ملا نہیں وہ چپ چاپ مولٹا کر کے واپس آگئے رائٹ اب وہاں پہ رحیل شریف وہاں پہ آپ کے بیٹھے ہیں سعودی عرب میں کیا کر پائے ارمکو کے اوپر لگاتار مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں کیا روک پائے نہیں یمن میں جو ہو رہا ہے کچھ کر پائے نہیں وہ کر کے رہے ہیں وہاں پہ یہی فرق ہے کوئی انڈین آرمی کا جنرل نوکری کرنے نہیں جائے گا سعودی عربی آرمی چیف ریٹائر ہونے کے بعد کسی اور ملک کے اپنا ایک گریس ہوتی آرمی چیف کی انہوں نے تو نوکری پکڑ لی وہاں پہ اور نوکری کون پکڑتا ہے پھر وہ نوکر ہو جاتا ہے تو بھئی آپ لوگوں کو اگر عربوں کی چاکری ہی کرنی ہے اور آپ کو ان کی نوکری ہی کرنی ہے پھر عرب آپ سے ویسے ہی برطاؤ کریں گے وہی سلوک کریں گے جو ایک نوکر کے ساتھ کرا جاتا ہے اور وہی سلوکر اور وہی سلوکر وہی سلوکر وہی سلوکر نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں انڈین آرمی چیف گئے تو ان کو انڈین آرمی چیف سے کیا چاہیے بہتر تربیت چاہیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں برہموس مسائل دیجئے یعنی کہ انڈیا جو ہے جا رہا ہے وہاں پہ کچھ کرنے کے لیے آرمی چیف گئے ہیں بھارت کی فورن پولیسی ہے اس کے تحت یہ جو پورے خطے میں بات ہو رہی ہے نا کہ اسرائیل کے ساتھ جڑاؤ بن رہا ہے اور انڈین آرمی چیف وہاں پہ جا رہے ہیں اور ناشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ان کو تقریر کے لیے بلائے گیا اور یہ سب یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سعودیز کو اسرائیل اور انڈیا دونوں سے کچھ نہ کچھ چاہیے ان کو چاہیے ہمیں بھی ان سے چاہیے تو ایک ایک رشتہ بن رہا ہے برابری کا آپ کا رشتہ سعودیز کے ساتھ برابری کا نہیں ہے آپ کا تو وہ ہے کہ یہ ایک فقیر ہے اور ایک مرشد ہے یہ رشتہ ہے آپ کا سعودی عرب کے ساتھ وہ گروہ ہیں اور آپ بگاری ہیں تو آپ جا کے پیسہ مانگتے ہیں ان سے وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں تو اس لیے ان کو برا لگتا ہے جب آپ آنکھیں دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں لاؤ پیسہ واپس پھر آپ کو دیکھتا ہوتی پھر آپ چائنا بھاگتے ہیں چائنا سے پیسہ مانگتے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو جنرل نراؤ نے ہمارے آرمی چیف وہاں پہ گئے وہ ایک فورن پالیسی اوبجیکٹیف کو میٹ کرنے کے لیے گئے ایک ریلیشنشپ بڑھانے کے لیے گئے سعودی عرب سے اور یہ آگے چلتا رہے گا بھی دیکھئے گا کہ آپ کے ائر فورس کے چیف ہمارے ہیں نیوی کے چیف ہیں ہمارے دیگر ایجنسیز ہیں ان کے چیف جائیں گے اور سعودی عرب میں جائیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے بات چیت کریں گے اور دو برابر کے ملک برابر کے ملک آپس میں بات چیت کریں گے آپ کے جیسے نہیں کہ عمران کھان گیا وہاں پہ کٹورہ لے کے پہنچ گیا اور پیسہ دے دو ورنہ آپ لوگ سعودی کو کیا دے سکتے ہیں ایک بات بتائیے آپ بس کسی شیک کی گاڑی چلا لی اس کے ڈرائیور بن گئے ان کو پاکستان میں شکار کروا دیا تو یہ نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی ملک ایک لیول کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کبھی کوئی رشتہ دار ہو آپ سوچئے اگر وہ گریب ہو ایک بار پیسہ مانگتا ہے دو بار پیسہ مانگتا ہے پر اگر چوبیس گھنٹے آپ کی چوکٹ پر وہ کھڑا رہتا ہے کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی چاہے اگر محنت کرے اگر اس کی گہرت جاگے تو کچھ کر سکتا ہے دو پیسے کما سکتا ہے لیکن نہیں وہ دو پیسے نہیں کمائے گا کیونکہ اس کو مانگنا آسان لگتا ہے تو ایسے رشتہ دار سے آپ کو بھی پھر تھوڑی سے چڑھونا شروع ہو جائے گی آپ ویسے ہی رشتہ دار ہیں آپ سے چڑھ گیا ہے سعودی ریبیا یہ جو کہہ رہا ہے نا کی اسی بھی مسلمان تے تو اسی بھی مسلمان یہ جو مسلم والا کارڈ ہے یہ ایک لیول تک آپ کھیل سکتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے مسلمان ہونے کے ناتے کہ تم بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تم بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں آپ انہوں نے پیسہ ذنہ بند کر دیا چائنا نے آپ کا سی پاک روک دیا کیونکہ آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ لوگ چڑھ چکے ہیں آپ سے جس کو کہتے ہیں ہندی میں کہ بلکل ترست ہو چکے ہیں آپ لوگوں سے تو دوستو آپ لوگ تو چلے تھے ایک نیا اسلامی بلوک بنانے کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے ناتا کیا لا الہ الا اللہ بن گیا نیا اسلامی بلوک کیوں ترکی ملیشیا ایران پاکستان ایک نیا اسلامی بلوک جو کشمیر کے لیے کشمیر کے لیے لڑائی لڑائیں کیا ہوگا اس کا آیا پکڑ میں کچھ بڑا سوچ رہتے ہیں ساؤڈی اراب ارے دیکھو سنو don't bite the hand that feeds you جو ہاتھ آپ کو کھانا کھلاتا ہے اسی پہ جھفٹا مارتے ہیں اسی کو دانت لگاتے ہیں کیا ہوا مہاتیر محمد فارغ ہو گیا he's out ایران کچھ نہیں کر پایا ایران کے نیوکلیر سانٹسٹ کو مار دیا اسرائیل نے وہ کچھ نہیں کر پایا اس کو مار ویسی پڑ رہی ہے سینکشنز میں دبا ہوا ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں اردوگان پیسہ دے کہ اس کے پاس خود نہیں ہے پیسے بھائی اردوگان کے پاس خود پیسے نہیں ہے دینے کے لیے ترکی اتنا امیر ملک نہیں ہے جو پاکستان جیسے اندھے کونے میں پیسہ ڈالتا رہے تھوڑا ایک دو بار اس نے ہلکہ فلکہ دے دیا دے دیا پاکستان کو پالنے والا تو چین جیسا ملک چاہیے جو بڑا ہاتھی جو چھوٹے کسی سی آر کو پالے اس میں ہاتھی چائنہ ہو گئے سی آر آپ ہو گئے سی آر کو پالنے کے لیے ہاتھی چاہیے اب ایشو یہ ہے دوستوں کہ اس نے بھی سی پیک میں پیسے ڈالنے بند کر دی سی پیک آپ کا رکھ چکا ہے میں یہ نہیں بول رہا ختم ہو گیا ہو سکتا ہے ایک دو سال کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے لیکن حال فلال سی پیک رک گیا ہے کوئی آپ کو مدد فرام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا لگیا ہے کہ پاکستان سے کچھ ملنا نہیں ہے پاکستان کو صرف دینا پڑے گا ایک گھر کا جو ایک باپ ہوتا ہے نا جو پریشان ہو جاتا ہے اس کا ایک نالائک بیٹا ہوتا ہے جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے شرابی ہوتا ہے کسی سے تمہیں سبات نہیں کرتا پڑھا ہی لکھائی نہیں کرتا ہر جگہ اس کی شکایتیں شکایتیں آتی ہیں ہر جگہ سے وہ پاکستان اس قسم کا بیٹا اس کے صرف اوپر پیسے لگانے ہیں واپس ریٹرن میں کچھ نہیں ملنا خیر ہم نے جو ایک لڑے سال میں بتایا تھا وہ ساری کی ساری چیزیں سچ ثابت ہوئی ہیں اور ہمارے ویڈیوز ہیں کہ آپ جائیے دیکھئے اس کو ذرا ایک بار غور فرمائیے ان پر تو آپ کو ایک پتہ لگے گا کہ ہم نے جو بھی بولا ہے اور اس سچ نکلا ہے اور تیس تاریخ کو جو ہونے والا ہے آپ کے انتیس دسمبر کچھ ہی دن باقی ہیں آپ دیکھئے گا کیا ہونے والا ہے پاکستان میں اور یہ ضرور پتہ لگائیے کے ساتھ یہ کافروں کو پاکستان سے انفرمیشن کون دیتا ہے یہ جو بیٹھے نا دلی میں یہ یہ جو دیفنسیو آفنس کے جو کافر ہیں یہ واجب القتل ہیں ان کو کون انفرمیشن دیتا ہے کون پاکستان کے بارے میں یہ چھوٹی بڑی بات اندر پتہ لگائیے ٹھیک ہے ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا نیچے لکھئے گا اور اگر ہم نے جھوڑ بولا ہے تو ضرور بتائیے گا میجر صاحب آپ نے غلط بات بولی بات آپ کی صحیح نہیں ہے بولیے گا مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے ٹھیک ہے چلیے ملتے ہیں آپ سے جہند تینکیو تینکیو